مکلف بھائی نے بھی نحا لیا ہے اور یہاں پہ تحیر احمد تحیر نے بھی نحا لیا اور منیب نے بھی نحا لیا اور یہ ان کی کٹنگ کی ہوئی ہے مکلف بھائی نے بھی نحا لیا اور ہوا چل رہی ہے بہت ہی زبردست تیچھے میرے مزہ رہا بہت زیادہ مٹی چاہیے گیلی مٹی تو اس کو ہم بولتے ہیں پجابی میں کوئی کانی کرنا یعنی میٹھ جو گیلی مٹی ہے اس کو بنانا جس سے کچھا بنایا جائے مٹی کو بنانا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کانی کرنا سب سے پہلے ہم کانی کر لیں گے اور اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں کچھن کا مٹی میں ہم نے پانی ڈال لیا ہے اس کے ٹکڑے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں تو پانی ڈالنے سے یہ نرم ہو جائے گی اس کے ٹکڑے ہرل ہو جائیں گے ایک جیسی ہو جائے گی مٹی تو جو مٹی ہمیں چاہیے کچھن بنانے کے لیے وہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے مٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ اببو جان بھی آگئے ہیں ابھی دیواریں بنائیں گے کچھن کی ابھی سوکی مٹی اس کے اندر ڈالیں تھوڑی سی سوکی مٹی اور جس طرح کہ ہمیں چاہیے اس طرح کی تیار کریں گے تیار یہ اس کو کانی بولا جاتا پاؤں سے یا سے مکس ہو جائے گی یہ جو سوکی اس کے اوپر ہم نے تھوڑی بورڈ ڈال دی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے تھوبے اس کو بولتے ہیں پجابی میں یہ بنائیں گے اور ساتھ ہم لیتے جائیں گے آپ کی ضرور م이죠 آپ کی ضرورتی چھوٹے تو کسی مکنی بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ 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 جو مٹی بنانی ہوتی ہے اس کا کام کافی زور والا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور گوھوں میں جب کچھے مکان ہوا کرتے تھے تو ہر سال کے سال دو سے تین دفعہ جو مکان کی چھت ہوتی تھی اسے اور اس کی دیواروں کی لپائی کی جاتی تھی اور مٹی کا کام جو ہے وہ مرد حضرات کرتے ہیں اور جو لپائی ہوتی ہے وہ اوٹیں کرتے ہیں ابھی مٹی بنا لیا ہم لوگ نے اب امی جان جو ہے وہ کچن کی لپائی کریں گی تو مٹی بہت شاہلا بہت اچھی بنیا بسم اللہ چین بودی بہت چین بودی بہت چین بودی بہت موسیقا 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 مجھے بچے بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہ تنگ کر رہے تھے مقلب نے جھولا لگا کے دے دیا یہ ابھی جو ہے وہ ہو گئے ماشاءاللہ تو لپائی سے ایک تو اس کی صفائی بہت اچھی ہو جاتی ہے دیکھنے میں اور بارش جو ہے وہ جب ہوگی تو اس سے یہ محفوظ رہے گا تو الحمدللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگیا ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے تو یہ کچن کا کام ابھی اور بہت سارا رہتا ہے تو یہ صرف پارٹ ون تھا اس طرح مٹی کا کچن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور ابھی اس میں کافی کچھ کرنے کو رہتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اور چونکہ وہ کچھ دن لگیں گے اس کو کرتے ہوئے تو دوسرا ویڈیو لمبی بہت ہو جاتی تو یہ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کچن ابھی بالکل تیار ہے لیکن کچھ کام جو ہے وہ بعد میں ہم لوگ کریں گے وہ پارٹ ٹو ویڈیو ہے انشاءاللہ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ ضروری تھی کھیتوں میں یہ کچن ہے تو اس کو اس طرح کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ باہر ہے بارشیں ابھی ہونے والی ہیں ابھی یہ کمپلیٹ ہے لیکن جو کام رہتے ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیلئے گا ویڈیو کو اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ